موسیقی موسکر میں نکل کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجابکیسری.com کا سپیشل سیکمنٹ خبریں الگت الگت تو شیر کبھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کا پتہ چلی جاتا ہوگا کہ کیسے آپ کی یا کسی انسان کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے اور رازدانی دلی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے مطلب رازدانی دلی کے چڑیہ گھر میں گھومنے کے ایک یوک نے شیر کے آگے چلانگ لگا دی اور اس بندے کے ایسا کرنے سے پورا چڑیہ گھر سچ مچ میں چڑیہ گھر بن جاتا ہے وہ بنے فرنے کے لئے چڑیہ گھر آئے اس یوک کی نے اچانک چلانگ لگانے سے سب کے بیچ میں افرات افریقہ محل بن گیا تھا یوک کو شیر کے سامنے چلانگ لگاتے ہوئے دیکھ چڑیہ گھر میں چیخ فکار مچ گئی تھی وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے بتایا اس سے پہلے بھی وہاں موجود لوگ اسے روک پاتے وہے باڑے کے اندر کود گیا اور سیدھا شیر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب دیکھ کر یوک شیر کے سامنے بیٹھا رہا لیکن شیر نے اسے کچھ نہیں کیا آن انفارمنٹ چڑیہ گھر کے سرکشہ کرمی بھی باڑے میں کود پڑے اور شخص کی جان بچا کر اسے سرکشت باہر لے آئے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آدمی بیہار کے چمپانن کا رہنے والا ہے اور وہ الحال دلی کے سیلمپور میں رہتا ہے یہ یوک کا نام ریحان خان ہے اور وہ مانسک روپ سے کمزور باتایا جا رہا ہے قلال ریحان کو پلس تھانی لے گئی ہے اور اسے اس معاملے میں پوچھتاش کر رہی ہے قلال ریحان کو ہمیشہ انسانوں کا سب سے وفادار جانور مانا گیا ہے یہ ہمیشہ اپنے مالک کے پرتی وفادار ہوتے ہیں اچھے دوست کی طرح کتے آپ کو دھیان رکھتے ہیں مطلب آپ کا دھیان رکھتے ہیں ساتھ ہی وہ آپ کے چہرے پر کبھی بھی اداسی نہیں آنے دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو ہساتے ہیں انہیں ہمارے ساتھ کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہ ناراض بھی ہوتے ہیں ہم یہ اپنی ناراضگی اچھے سے بتاتے بھی ہیں دنیا میں کچھ ایسے بھی کتے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں ڈرامہ کرنے میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں انہوں نے کتے کا ویڈیو ٹک ٹاک پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں کتہ ناکھون کٹوانے میں نوٹنکی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کتے نے اپنی نوٹنکی سے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا ہے ڈوگی کے اس ویڈیو کو ٹک ٹاک پر آشکین خوسیا نام کی یوزر نے کچھ دنوں پہلے ہی پوسٹ کیا تھا اس ویڈیو میں ایک کتہ دکھائے دی رہا ہے جسے ناکھون کٹوانا بلکل پسند نہیں ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتے کی مالکن کیسے اس کے ناکھون کٹ رہی ہے مالکن نے کتے کو ایک پیر پکڑا ہوا ہے اور ناکھون کٹ رہی ہے اس ویڈیو کو اب تک 5.6 لاکھ سے زیادہ لوگ پسند یعنی لائک کر چکے ہیں اس ویڈیو پر اب تک 269 لوگ کمنٹ بھی کر چکے ہیں سوشل میڈیا پر یوزرز کتے کی شاندر ایکٹنگ کے مرید ہو گئے ہیں جبکہ ایک ٹوٹر یوزر نے یہ بھی لکھتا کیپشن میں یہ بہت بڑا ڈرامی باز اکثر یہ باتیں میں سننے کو ملتی ہے کہ جیسا بیچ بھوگے ویسا ہی فلپاؤگے یا پھر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ انسان کو اپنے کرموں کا فل اسی جیون میں مل جاتا ہے اور اسی سے ملتا جلتا ایک ماملہ یہ یوں کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چور کار کے اوپر ہیٹ فیکتا ہے اور وہ ہیٹ واپس اچھل کر اسی کے چہرے پر لگتی ہے اس کے بعد وہ کافی کرہانے لگتا ہے دسان کے انسار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ڈرہم کے برینڈن کا ہے جہاں پانچ اکٹوبر کوئی شخص نے کار چوری کی کوشش کی تھی فیس بکر اس ویڈیو کو کار کے مالک مارٹن کریک نے شیئر کیا ہے ویڈیو میں ایک شخص جوڑی جیکٹ لے کے پہن کر کار کی طرف آتا ہے اس کے بعد وہ ہیٹ اٹھا کر کار کی طرف فیکتا ہے اس کے بعد وہیں ہیٹ اچھل کر اس شخص کے چہرے پر جا لگتی ہے اور کرہانے لگتا ہے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کرینڈ نے لکھا ہے کہ اس اچھے ویکتی نے میری کار کو نقصان پہنچانے کی بڑھ سک کوشش کی تھی کئی پریاسوں کے بعد بھی ہسفل رہے جس شخص نے اس کے کرموں کو سزا مل گئی ہے اور جس کا اثر اس کے چہرے پر پڑا ایک ہفتے پہلے شیئر کیا کہ اس ویڈیو کو اب تک چوبیس ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے علاوے ویڈیو ٹوٹر پر بھی کافی وائرل ہو رہا ہے ایکٹر اور پروڈیوسر گلپناگ کے ایک سال کے بیٹے نے پی اے موڈی کو اپنا مرید بنا لیا ہے پی اے موڈی نے اپنے اوفیشل ٹوٹر ہینڈر پل گلپناگ کے بیٹے نے حال کی جمکار تعریف کی ہے اور اسے آشرباد بھی دیا ہے دراصل گلپناگ نے حال ہی میں اپنے بیٹے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اس میں وہ ہاتھ میں میکزین لی ہوئے دکھ رہی ہے اور ان کا بیٹا ان کی گود میں ہے اس ویڈیو میں نحال پی اے موڈی کی میکزین پر شکری تصویر کو پہچانتے ہوئے دکھ رہے ہیں گلپناگ نے لکھا ہے کہ اب نحال میکزین اور نیوز پیپر میں پی اے موڈی کو پہچان لیتا ہے میں مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ موڈی جی ہیں کیمرہ کے سامنے میں نے اسے یہ کروایا تو وہیں پردان مندرین نریندر موڈی نے گلپناگ کے اس پوسٹ ہوری ٹویٹ کیا ہے پی اے موڈی ان ٹویٹر پر لکھا آیا کہ نحال کو میرا آشرباد دیجے وہ جیون میں جو کرنا چاہتا ہے اور جو وہ چاہنا چاہتا ہے وہ اسے ملے مجھے یقین ہے کہ وہ ہے آپ میں ایک اچھا منٹر اور گائیڈ ڈھونڈ گیا الگ تھالگ خبروں میں اس سیگمنٹ میں فلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام اسی طرح کی الگ تھالگ خبروں کے لیے بنے رہی ہے پنجابکیسری.com کے ساتھ